بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خریر سے ہوں گے اچھا ہے میں بنا رہی ہوں بہاری بوٹی اس کے لیے یہ میں نے بیف لیا تھا اور اس کے میں نے پیس بنا لیے تھے میرے پاس لوف ہی تھا تو یہ دیکھیں میرے پاس اس میں آئی اس کو میں نے سرکے اور وہ نمک والے پانی کے ساتھ دھو کے نا اس کو بھی دھو کے رکھا تھا اب اس کو میں نے ایک ٹیبل سپون بھار کے میں نے کچپ پیتہ لگا لیا تھی لگا کے اس کو میں نے رکھ لیا اچھا یہ میں نے دو تین پیاز لی تھی اس کو میں نے براؤن کر کے موٹا موٹا کرش کر لیا کر کے یہ میں اس میں ڈال دی ہوں اس میں ہم سپائس ڈالیں گے اس کو میں نے میرینیڈ کر کے رکھنا ہے اچھا یہ میرے پاس بنے وے چنے تھے میں نے ان کو پیس لیا تھا یہ دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس کو یہ بھی ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن اور یہ میرے پاس سپائس ہیں جس میں میں نے یہ کٹی وی مرچ لی ہے ایک ٹی سپون میرے پاس لال مرچ ہے یہ دو ٹی سپون بھار کے میں نے تکہ بوٹی مسالہ لیا تھا ہارپ ٹی سپون نمک ہے میرے پاس اور یہ میرے پاس تھا دھنیا پوڈر اور زیرہ پوڈر اور گرم مسالہ تھا پیسا بسارہ وہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے اچھا یہ میں نے لیا تھے کاجو ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے خشخاش لی تھی اور میں نے ایک ٹیبل سپون ہی تل لیا تھے ان کو میں نے پیس لیا تھا ان کا پوڈر رہی ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کروں گی اور یہ میں دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں لیمن جوز ڈالیں کیونکہ میرے پاس فرش لیمن نہیں تھے تو اس لیے یہ میں بوتل والا لیمن جوز استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فرش ہیں تو وہ بہت اچھا ہے وہ ڈالیں اور ایک پیالی بھر کے میں نے یہ ڈائی لیا ہے یہ اس میں ڈال لیں اس کا پوڈ پیسٹ بھی ڈال ہے وہ میں بھول گئی تھی بتانا پھر وہ میں نے ایڈ میں میس کر لیا تھا تو میں آخر میں آپ کو وہ بھی نظر آ جائے گا یہ مسترڈ آئل سے اس کا ذیکہ بہت اچھا بنتا ہے تو اس کو بزرور شامل کیجئے اب اس کو اچھی طرح میں مکس کر کے اس کو ڈرائپ کر کے ساری رات کے لیے رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور اگر آپ کے پاس میر ٹینڈرائزر وہ لگا لیجئے وہ بہت بیسٹ ہے میرے پاس تو پیتہ پڑا تھوڑا سا فروزن تھا اور وہ ہی میں نے اس میں استعمال کر لی یہ ٹکا بوٹی مسالہ میں نے اس میں دو ٹی سپون بھر کے ڈالے سے نمک پھر میں اس لیے میں نے کم ڈالا کیونکہ اسی ٹکا بوٹی مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے تو میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا تھا پھر بندہ باد میں چیک کر کے اور زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہیں سوری کم تو نہیں ہوتا زیادہ ہو جائے گا اگر ہم نے زیادہ ڈالا اچھا یہ دیکھیں میں نے پوری رات اس کو رکھا تھا بہت اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ لیسان آدھر کا پیسٹ میں نے ڈالیا تھا یہ میں آپ لوگوں کو دکھانا بھول گئی تھی تو یہ میں نے ٹی سپون بھر کے اس میں ڈال کے مکس کر کے رکھ دیا تھا اچھا یہ میں نے وہی آئے لیا جس میں میں نے پیاد براؤن کیا تھا اس میں میں یہ سارا ڈال دوں گے ڈال کے اس کو ڈھاک ہے نا ہم پھر پکائیں گے یہ آپ اس کو عید پر بنائیں اور بڑا اچھا یہ بننے والی یہ ریسپیاں بہت مزے کی بنتی ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ یا رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اچھا اس کا بہت دھیر سارا مسالہ بن گیا تھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس میں میں تھوڑا اچھا پانی ڈال کے نا پیالے میں تو یہ اس میں ڈال دوں گی اور زیادہ اچھا پانی ڈال دوں گا اس میں دام پہ پکاؤں پہلے تھوڑی سی آب تیز رکھیں گے پھر ایس تکا کر دیں اور میں اس کو اچھی طرح مکس کر کے ڈھاکے پکنے دیں یہ 35 سے 40 منٹ میں ہلکی آنٹ پہ پکیں گے اچھا پانی ڈال کے نا پیالے میں تھوڑا سا مسالہ لگا تو وہ دیس ہی میں ڈال دی ہے اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اور آپ تھوڑی سی میں تیز کر دوں گی اور اس کو ڈھاک کے پکنے دیں چلے اس کو میں ڈھاک دیتی ہیں اور اوپر اس کے میں وہ لگا دوں گا ملتی ہیں پھر اس کو گلنے تک دیکھیں میں نے 35 سے 35 منٹ بعد میں نے اس کا ڈھاکن کھولا ہے ماشاءاللہ یہ گل گئے یہ دیکھیں بہت اچھی خوش پورا اس کو اب میں سموک دے لوں گی ابھی تھوڑی تھوڑی اس میں گریوی ہے لیکن میں سموک دے لوں گی میں نے کوئلہ گرم کیا پھر زیادہ دیر پڑھ رہا تو اس کی راکھ بان جائے گی میں تھوڑی سی آگ ہلکی کرتی ہوں اور اس کو سموک دیتے ہیں یہ میں نے فائل پیپر رکھ کے اس کے اوپر میں کوئلہ رکھ دوں گی اور اس کو میں سموک دیتے ہیں آپ اس تسپی کو مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو یہ بہت مزے کی انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی بنے گی اچھا یہ ڈھکن کے اوپر وہ نہیں تھی وہ پکڑنے والا ہوتا تو مجھے ذرا مسئلہ ہو رہا تھا ڈھکن توانا میں دیکھیں اس کا سسپچی طرح سے سموک آگیا ہے اس کو میں رموو کروں گی کوئلے کو اور یہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بنی ہے بہت اچھی بنی ہے یہ دیکھیں کتنا کریمی سا ٹیکسٹر ہے اس کا اگر آپ نے گریوی اور دیادہ بنانیا اور دیادہ کرنی تو آپ اس میں پیاز اور ٹوماتر کی پیوری بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک یہ دیکھیں کہ میرا بلکل یہ گوشت گل گیا تھا اس میں میں نے دھنیا ڈالا ہے تھوڑا سا پدینہ ڈالا ہے سبز ملچے ڈالیا ہے تھوڑا سا ڈال کے اس کو مسکر کر کے با سب اس کو ہم سرب کریں یہ اس کو سرب کرنے لگیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی اس کو ضرور بنائیں آپ لوگ ٹرائی کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں یہ تھوڑے سے پتے اس کے اوپر میں پدینے کے ڈالوں گی آپ بنائیں ٹرائی کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ٹرائی کی SENDIE بھائیں آپ بنائیں ٹرائی کی بک تاشت sequencing موسیقی